الحمدللہ وقفا وسلاماً على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جو دین کی تعلیم اور تربیت حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کو بنائے اور دوسری چیز کہ زندگی بھر اس سے خیر کے آمان ہوتے رہیں جس طرح سے انسان بعض چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیتا ہے اور عمر بھر ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا بلکل اسی طرح وہ شر کے آمان کو سمجھے اور عمر بھر ان کے قریب نہ جائے سامپ کے قریب کوئی نہیں جاتا بچھو کو کوئی نہیں پالتا اسی طرح عالم حصیات سے نکل کے عالم معنوی میں جب انسان جاتا ہے تو بہت سی چیزیں اپنے پہ حرام کر لیتا ہے مشروب ہے اور مشروب کے دوائی ہیں ایک چیز ایک خواہش ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے ذرائع ہیں تو اللہ کا نیک بندہ اور اچھا بندہ ہمیشہ ان دوائی سے بھی اجتناب پردتا ہے تو ایک تو یہ سکھایا کہ اپنی شخصیت کی تعمیر کرو اور یہ بتا دیا کہ اس شخصیت کی تعمیر کے علاوہ دوسروں کے لیے خیر کا موجب بن عمر بھر یہ دو کام کرنے کے ہیں اور اگر آدمی اپنی شخصیت کو نہ بنا سکے اور دوسروں کو خیر نہ پہنچا سکے تو ایک کام تو اس کو ضرور کرنا ہے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو جس درجے کی شرارت ہوگی اس درجے کی سزا بھی ملے گی اور وہ ہے کہ آدمی اپنے شر سے دوسروں کو بچائیں بس یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی عبادت ہے کہ میرے شر سے لوگ بچیں مجھے ہر چیز کو دیکھ کے غصہ آتا ہے یہ شر کی بات ہے غصہ اترتا ہے تو مجھے پھر شرمندگی ہوتی ہے کیوں نہ میں ایسے بن جاؤں کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھوں چاہے مجھے لوگوں سے تنہائی اختیار کرنی پڑے چاہے مجھے وہ جگہ چھوڑنی پڑے اور خواہ مجھے دنیا کے کسی اور خطے میں آباد ہونا پڑے لیکن مجھے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا ہے ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس نے اس فیلڈ کو نہیں پڑھا اور ذہن میں آتا ہے کہ چھوڑو اس مریض کو کیا پتا چلنا ہے یہ دوائی دے دے کے اور وہ جانتا ہے کہ اصل یہ تھا کہ مجھے اس مرض کو پڑھ کے پھر اس کا علاج دریافت کرنا یا اس پہ محنت کرنی چاہیے تھی اور یہ دے دے اور تکہ لگ جائے اور مریض صحیحی بھی ہو جائے تو بھی یہ گناہ گار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے کہ ایک چیز جس کا تمہیں علم نہیں ہے تم محس تکے پہ انسانوں کی زندگی سے کھیلتے ہو یہ اس کا شر ہے اور اس سے اپنے آپ کو باز رکھے اور جو خیر کا معاملہ ہے شریعت کہتی ہے کہ تم خیر کو پھیلانے والے بن جاؤ اور ابن ماجہ میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں شر کے لیے تالہ بن جاؤ وَمِفْتَعْهُمْ لِلْخَيْرِ اور خیر کی چابی بن جاؤ خیر کی چابی کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود بھی اچھے کام کرے اور پھر اس کی تینوں صورتیں ہیں وہ اچھے کام کرتا رہے بغیر کسی تشہیر کے بغیر کسی کو بتائے کوئی دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے اسے اللہ کی جانب سے سمجھا جائے اور کوئی نہیں تعریف کرتا تو کیا ہے کام تو اللہ کے لیے کیا آدمی کی وہ نیکی جو اسے جنت میں عالی مقام تک پہنچائے گی صرف داخلہ نہیں عالی مقام تک پہنچائے گی وہ وہ نیکی ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس نیکی کی برکتیں پھیلتیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لمبی روایت اس کا خلاصہ یہ کہ ایک آدمی نے تین مرتبہ خیرات کی رات کو نکلا اور اسے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اور ایک عورت ملی اور اس کو پیسے دے کے آ گیا وہ عورت اپنے کردار کی درست نہیں صبح لوگوں نے کہا کہ لو کسی نے خیرات کی اور ایسی عورت کو دے آئے دوسری مرتبہ نکلا اور اس نے مال خرچ کیا اور ایک غنی تھا اس کو دے آئے لوگوں نے کہا لو جس کے پاس پہلے ہی پیسہ ہے رات اسے اور کوئی پیسہ دے گیا اور تیسرا بھی ایک شخص تھا اور رسول اللہ صلی اللہ عظم نے فرمایا اسے گھر آکے جب یہ باتیں سنی لوگوں کی تو گھر آکے کہا اللہ میں نے آپ کے لئے خرچ کیا تھا میں ضرور آج پھر دوبارہ اور تیسری بار اور آپ نے فرمایا اس عورت نے اس مال کی وجہ سے توبہ کر اور اس غنی نے اس مال کی برکت سے صدقہ دینا شروع کر دیا اور چور تھا اس کو دے آیا اور اس سے توبہ کر یہ اس مال کی براکات ہیں جو آگے کو چلی اسی بتایا گیا کہ تم خیر کے ایسے کام کرو جو عمومی ہو مذہب کی بنیاد پر خیر اور شر کو تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے اور ہم مسلمانوں نے یہ تقسیمیں شروع کر دی کہ اس کا مسلک کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اگر یہ شیعہ ہے تو ضرور ایسا کام کرنا ہے کہ اس کا دل چلے اگر یہ ہندو اور سکھ ہے یہ یہودی اور عیسائی ہے تو ضرور ایسا کام کرنا ہے جس سے ان کے مذہبی افیدے کو ٹھیس پہنچے شریعت نے یہ تعلیم نہیں اس اس لیے ہمیشہ انسان خود بھی مصبت پوزیٹیو کاموں میں رہے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے کہ وہ پوزیٹیو چیزیں سوچیں اور وہ پوزیٹیو چیزوں میں رہیں اس لیے خود اپنے پہ چک رکھنے کی ضرورت ہے ایک آدمی جاب کرتا ہے سروس کرتا ہے تجارت اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس کی شام کہاں گزرتی اور اگر بچے ہو جائیں تو پھر تو لا محالہ ان کی تربیت کرنی ہے ماں باب اللہ کا قرب اللہ کا قرب اس سے بڑھ کے حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ آئندہ آنے والی اپنی نسل کو اس معاشرے میں ایک بہتر فرد بنا کر دے بہت بڑا ٹھکان ہے اللہ کے اور گر شام کسی اور مسئیبت میں خرچ ہوتی ہیں تو بچے آزاد ہیں جو مرضی کرتے رہے ان کے سر پہ کوئی نہیں ہے وہ روب داب اور وہ چیزیں اٹھ جائیں گی حضور صلی اللہ نے یہ جو فرمایا تھا نا اپنے بچوں سے ان کی تربیت کے لیے لاتھی کو استعمال کرنا اسے الگ نہ کرنا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ دنڈے لے کے مارتے پھر ہو مطلب یہ ہے کہ تمہارا روب قائم ہونا چاہیے بچے کو بتاؤ نا کوئی چاہیے کوئی چیک کرنے والا ہے سو وہ خیر کی چابی بنے وہ تمام مذہب کی مجلسیں اور وہ تمام مذہب کے نام پہ ٹھیک دارگیاں اور وہ تمام مذہب کے نام پہ جو لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہیں اپنے بچوں کو ان محفلوں سے ان ریکارڈنگ سے اس تربیت سے باز رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کو بیٹے آزادی ہے جو خیر کے کام کرنے ہیں جس میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت کے لئے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے اور ارز کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ پر اردگار میں شہادت اور گواہی اور قسم کھاتا ہوں تو تو ایک ہے وحدہ لا شریف اللہ آپ کا کوئی شریف نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کے رسول ہیں اور اللہ جنت یقیناً برحق ہے اور جہنم یقیناً برحق ایک مرتبہ پہلے قسم کھائی پھر ساری چیزیں گنی اور پھر دوسری مرتبہ دعا کے آخر پر پھر قسم کھائی وَأَنَا شَهِدٌ اللہ اس بات کی گواہی دیتا وَنَّا لِبَادَ وَكُلْ اللہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی اس بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے اور مذہب کی تفریق اٹھا کر لوگوں کی خدمت کے لیے کیا اس کے لیے بھی اب ضروری ہے کہ کوئی امیر المومنین آئیں ہمیں خود سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے اسی محلے میں رہنا ہے آخر ضرورت کیا پیش آگئی ہے کہ ضرور سات محرم کو شادی کرو دس محرم کو شادی کرو تاکہ شیعوں کا دل جلے ایک ہے اللہ کسی کو ترقی دے پہ لیغیضہ بہم الكفار تاکہ کافروں کا دل جلے تو وہ حسد کا ایک مرض ہے مسلمانوں کو بھی ہو سکتا ہے یہودیوں اور عیسائی کو بھی ہو سکتا اور یہ کہ جان بوجھ کے دوسروں کی لئے تنگی اور تکلیف یہ شریعت نے اجازت نہیں دی لوگوں کو لوگوں کو چاہیے نے زمانوں مکان سے سبق حاصل کرنے کو تلقیم کیا ایک آدمی آیا اور اسے کہ اللہ رسول مجھے ملکوں ملکوں گھومنے کا شاک ہے سیاحت کا ٹریویلنگ رسول اللہ صلی اللہ عظمہ میری امت کے جہاد کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ تم دنیا کے مختلف ملکوں میں جاؤ اور سیاحت کرو یہ جہاد کے برابر اسے درجہ دی ہے جو آدمی ممالک میں گھومتا رہتا ہے اس کو کچھ بھی نہ ہو تو اس کا تجربہ اس کے جانچنے کا انداز اس کی ذہن کی وسعت یا تنگی بہت مختلف ہو جاتی ہے جس محلے اور گلی میں ورائے اور پڑا لکھا اللہ نے خود برائے ان سے کہ یہ زمین میں سیاحت کرو مختلف ممالک میں جاؤ اور وہاں پر تم دیکھو جنہوں نے اللہ کی نشانوں کو چھپلایا تھا خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا اور بلکل اسی طرح ٹائم کے مقال لکھ بھی کہ وقت جو عالم خلق پہ گزرتا ہے اس وقت میں کیا کیا تغیرات پیدا ہوتے ہیں تم ان کو دیکھو اور ان سے زندگی کا طریقہ سیکھو یہ زمان اور مکان صرف عالم عمر میں نہیں ہوتے اللہ کے وہ بندے جنہ اللہ نے عالم عمر سے کچھ ارتباط دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ زمان و مکان سے ہٹی ہوئی چیز اسی لئے اللہ نے قرآن کریم میں ایک جو بات فرمائی ہے آدمی کا دل لرز سے آتا ہے اگر اس کی حقیقت سمجھے اللہ نے کہا اللہ 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 یاد رکھو خلق اور عمر دونوں میرے ہیں یہ معمولی سی بات نہیں ہے عالم عمر میں زمان نہیں ہے عالم عمر میں مقام نہیں ہے اور ٹائم اور سپیس سے اونچی کوئی بات آدمی سوچ سکے بساوکات تو ذہن اس کو گرپ نہیں کر سکتا اس لیے یہ جو فیزکس پڑھتے ہیں اور یہ جو اس پہ کمال حاصل کرتے ہیں یہ کمال کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ تو کم لیکن فیزکس کے پڑھنے والے ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جس جہان سے ان کا تعارف ہو رہا ہوتا ہے وہ انتبعی امور کے خواس ہوتے ہیں اور ان خواس تک کوئی پہنچا پہنچا نہیں پہنچا نہیں پہنچا مدرجیسہ کا نام آپ نے سنیا ہے اس کو کبھی انٹرنیٹ پہ کھول کے دیکھیں ہم اس لیے باتیں آپ سے ارز کرتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ ہمیں جو تنگ نائے میں گھسیٹ دیا گیا اور ہمیں جو محدود کر دیا گیا ہے ہم نکلیں اس جوڑ سے ہم نکلیں اس گھٹر سے اور ہم پورے دلائل کے ساتھ بات کریں کہ اس دنیا میں اگر رہنا ہے ترقی کرنی ہے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے تو پھر ہر ملک 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 خدا ملک ہر وطن میرا ہی وطن ہے کہ میرے پروردگار کی زمین مدرج جیسہ کی وفات کا دن دیکھو وہ ساری زندگی اللہ کی بندی لوگوں کو نہلاتی رہی کوڑیوں کو نہلاتی رہی ان کے کپڑے تبدیل کرواتی رہی وہ انسان انگیت کی خدمت اس نے کی اور پنڈی چلے جاؤ جو کوڑیوں کا اہاتہ ہے جرمن تھی ڈاکٹر اس نے ساری زندگی یہاں لگا دی کہ میں کوڑ کا علاج کروں گی پوری زندگی ہمارے اکھتی مثال اس آخری دور میں ملتے ہیں ابتدائی دور میں تو بہت صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں نے جتنے ممالک فتح کیے انہوں نے فتح کے بعد بتا دیا کہ ہم اور تم برابر ہیں اور اس سے بڑھ کر جب نیکی کی تو یہ بتا دیا کہ ہم اور تم برابر ہی نہیں صرف بھائی شعرہ ہی نہیں ہم اس سے بڑھ کے تمہارے محسن بھی بننا چاہتے یہ نہیں ہے کہ فاپح اور مفتو کا تعلق تا سیدنا علی رضی اللہ ان کے زمانے میں ایک فتح ہوئی تھی اور ربی المومنین رضی اللہ ان کے زمانے میں جہاد رہا ابن حاج السنہ میں شہر اسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اور بعض ہمارے اس صاحب بھی تھے وہ کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ کے زمانے میں جہاد نہیں ہوا وہ ان کی تاریخ میں تحقیق کم تھی اگر وہ تاریخ کو بری طرح پڑھتے سیدنا علی رضی اللہ انہوں اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا ایک سونے کا سکہ جو شہر فتح ہوا ہے ہر آدمی کو دو کوئی کافر اور مسلمان کی تفریق نہیں اس یہ کہ سچائی کی سچے لوگ تھے دل کے سچے تھے عامال کے سچے تھے حضرت جارود رضی اللہ انہوں عیسائی تھے اسلام قبول کیا عیسائیت میں بھی حق کو جب پتا چلا کہ یہ مذہب سچا ہے پہکی کی ادھر آ گئے انہوں نے کہ اللہ کے رسول میں سچ کے ساتھ ہوں سچائی جہاں بھی ہے القمر رضی اللہ انہوں نے آکے کہ ان کا عمر یہ جو عیسائی ہیں بہرین میں شراب پیتے ہیں اور آپ کا بہنوئی قدامہ بھی شراب پیتا ہے آپ اسے بلائیں اور اس پہ حد جاری کریں سیدھنا عمر رضی اللہ انہوں چھپ ہو گئے پھر جارود نے کہا پھر کہا پھر کہا سمر رضی اللہ انہوں تنگ آگئے اور فرمایا جارود کیوں بار بار کہتے ہو شراب پینے کے لیے دیکھنے والے کتنے ہیں تم اکیلے ہی ہو نا ایک آدمی کی گواہی پہ میں حد کیسے جاری کر سکتا قانون نہیں پورا اترتا اس کہا امیر مومنین یہ ٹھیک ہے دوسرے شراب پیئے تو آپ حد ان پہ جاری کریں اور اپنا بہنوئی اور چچا کا بیٹا شراب پیئے تو یہاں قانون پھر یہ آ جائے آپ کیا کر رہے سیدن عمر رضی اللہ کہا اندہ تم بولے تو میں سختی دعویٰ لے کے آئے ہو میری کورٹ میں قضا میں عدالت میں یا تم گواہ ہو دونوں میں فرق ہوتا ہے ایک مددی ہوتا ہے اور گواہ ہوتا ہے ان کا حضرت میں اس باب کو نہیں جانتا لیکن حق بات انہوں نے کہی سیدن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں سختی انہوں نے صاف جواب ان کہ ممین کیسی سختی اور پھر جارود رضی اللہ عنہ کی بات مستند ہوئی جب اس قدامہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گواہی دی کہ میرے شہر شراب پیتے ہیں پھر سیدن عمر رضی عنہ نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کئی جگہ ریکارڈ ہو ہے پھر ساری بات دوری یہ سچے لوگ تھے اس دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تھا اب خیال نہیں لیکن اس زمانے میں ہم نے بہت لوگوں کوئی بات کے اور دوری دنیا کے ساتھ بڑے موالک امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ اور کہاں کہاں کے وزرائے خارجہ سب کے سب مدرجریسہ کے جنازے میں آئے اور ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا وہاں کوئی نہیں گیا ہم نے دوستوں سے کہاں اللہ نے دکھا دیا کہ مدرجریسہ جو بچاری ایک کونے میں کام کرتی رہی خلق خدا کے لئے اس کے جنازے میں اپنے مذہب کے مطابق دنیا کے ساتھ بڑے بڑے وزرائے آزم یہاں کھڑے ہیں سلامی دن کے لئے اور ادھر ایک اور بہت بڑا واقعہ ہو گیا کوئی نہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ بتاتا ہے اس کی ہمیشہ نیکی کی ہمیشہ خیر کا جذبہ اس سے اٹھ کے کہ کوئی بریلوی ہے تو دیوبندی ہے لینا کیا اور دینا کیا ان کے مذہب اور مسئلہ سے وہ جائیں گے اللہ کے حضور جواب دے لیں وہ جائیں گے خدا کے حضور ان کی پیشی ہوگی اور ہماری بھی ہوگی اور اللہ حسین حق کے مطابق فیصلہ کر دے گا اور اگر ہم ان قصوں اور قضیوں میں پڑ گئے تو اور کچھ ہو نہ ہو سچائی کی بات کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہو کوئی سچ نہیں سننے اسی ہمیشہ اپنے آپ کو خیر پر رکھنا چاہیے بہت سے خیر کے کام جو آپ کے اور ہمارے کرنے کے اپنی گلیوں میں بجلی کے بل درست کرا دینا تاکہ کوئی چلے رات کو اندھیرہ نہ ہو ٹھوکر نہ لگے بہت بڑی نیکی آپ سوچیں اتنی شدید گرمی ہے کہیں کوئن خدوا دینا کہیں ٹیوپل لگا دینا کہیں پتھنڈے پانی کی مشین لگا دینا بہت بڑی نیکی حسد ہلٹے اور ارز کیا کہ اللہ کے رسول میں سفر میں تھا اور اگر ہوتا تو والدہ کچھ ضرور مجھے اچھی بات کی نصیحت کر کے جاتی آپ فرمائیں میں کیا کروں فرمائے سعاد فلان جگہ پہ پانی کی قلت ہے کوئن خدوا دو کوئن خدا رسول اللہ صلی اللہ بنفس نفیس بچوں کو پڑھا دینا موف ہندو نے کیا اچھا اصول ایک دیا تھا اور ایک عرصے تک ہمارے یہاں بھی رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی تھی ان سے پہلے اہد نبوی علیہ صلی اللہ سلام سے پہلے ہندو جو انہوں نے اصول کھا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ تب ہے نا میڈیکل اسے ایک تو خاندانی بچوں کے علاوہ کسی کو نہیں پڑھا صرف براہمن پڑھتے تھے وہ کہتے تھے جو بچہ گھر سے کھاتا پیتا نہیں ہوگا جب وہ تب پڑھے گا تو لوگوں کو لوٹے گا پبلک کو اپنے آپ پیسہ جمع کرنے کے لئے تب کسی کو نہیں پڑھا جا سکتا اور وہ کہتے تھے مفت علاج کر اسی لئے وہ تعلیم نہیں دیتے تھے وہ کہتے تھے تعلیم ان لوگوں کو ملے گی جو لوگ آلہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ وہ عہدوں پر جائیں انہیں کوئی خدا کا خوف ہو کہ مارے عہدے کا غلط اس فیمال خدا کو لقصان بہن جائے اسلام نے اس کو عام کر کہ نہیں تعلیم ہر ایک کے لئے اپنی شخصیت کے لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ نے تربیت فرمائی آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہم سب لوگ نماز روزے میں ان چیزوں پہ پابند رہتے ہیں جو بچپن میں کسی نے سکھا دیا تھا پھر ترقی نہیں کرتے ہمیشہ یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں اپنی شخصیت میں وزن پیدا کرنے کے لئے اور خیر کے کاموں کی طرف بڑھنے کے لئے اللہ سے توفیق مانگنے کے لئے ان ذکر اذکار کو کریں جو رسول اللہ صلی اللہ سلام کیا کریں اور بہت آسان حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیں میری موت کس چیز پر آنی چاہیے رسول اللہ نے فرما بڑا قسمت والا ہے خوبی والا ہے نیکی والا ہے وہ انسان جو اس حال میں مرے کہ اس کی زبان اللہ کو یاد کر رہی اللہ کا ذکر آپ روز پڑھتے ہیں نماز اور آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد و تبار قسمت و تعال جد و ہر کوئی پڑھتا ہے یہ سبحانک اللہ و بحمد کا یہ ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کیا کرتے صحیح بخاری میں آیا ہے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ جب رکوع میں جاتے تھے تو پھر کہتے تھے سبحانک اللہ ہم یہ سب کو یاد ہے نا ربنا و بحمد پس اتنا سا اضافہ ہے سبحانک اللہ ہم ربنا و بحمد اور آگے فرماتے تھے اللہ مغفر لی سبحانک اللہ اے وہ جو عیب سے پاک ربنا اے مارے پرردگار و بحمد اور اللہ تمام تعریفیں آپ کے لئے اللہ مغفر لی اے میرے پرردگار اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش بخش ام المومنی رضی اللہ نے کہا حضور صلی اللہ رکو میں بھی یہی پڑھتے تھے سجدے میں بھی یہی پڑھتے تھے آپ اس کو یاد کر لی جئے سبحانک اللہ ربنا و بحمد کا اللہ مغفر لی رکو کی بھی دعا ہوگئی سجدے کی بھی دعا ہوگئی اللہ کا یہ ذکر اللہ کی یہ یاد اللہ آپ کے سامنے استغفار اور توبہ یہ تدریجن انسانی روح کو ترقی دیتی ہے اور پھر عالم ارواع کا دروازہ کھل اب ہمارے ساتھ پڑھئے سبحانک اللہ سبحانک اللہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی سبحانک اللہ ربنا و بحمد اللہ مغفر لی ہم اس کو پرنٹ کر آکے بھی لے آئیں وہ قابض آپ لے لی جئے اسے رکو میں بھی پڑھ لی سجدے میں بھی پڑھ لی اللہ کی تعریف بھی ہو گئی اللہ کی حمد و سنا بھی ہو گئی آپ نے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی حضور صلی اللہ صلی اللہ بڑھتے تھے ساری زندگی سے بڑھتے رہی یہ دو سیکنڈ نہیں لگتے اور اللہ سے ہر جگہ پہ اپنی معافی کی دعا مانگ لی کہ اللہ معاف کر یہ کام کرنے خیر کے کام کرنے اللہ تعالی توفیق پہش